اور پاکستان کے حوالے سے جو ان کی نیت ہے جو خلوص ہے اور پاکستانی عوام کے لیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں وہ کرنے کی توفیق اطاف فرمایا اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے اور پاکستان کا ایک نیا چہرہ جو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں ایک پروگرسف پاکستان کا ایک خوشحال پاکستان کا ایک ایسے پاکستان کا جو آئیسولیشن کا شکار نہیں ہے اور پوری دنیا جس پر اعتماد کرتی ہے اور ایک پوزیٹیو رخ پاکستان کا جس میں دہشتگردی شامل نہیں ہے جس میں انتہا پسندی شامل نہیں ہے ایک ایسا پاکستان میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جو اصل ایسنس پاکستان کی ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے وہ بار بار خود بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس میں کامیاب ہو پاؤں ابھی کچھ ہی لمحات میں ہال میں نو منتخب وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب تشریف لائیں گے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت وہ یہاں پر تشریف لانے والے ہیں عوان صدر میں وہ تشریف لانے چکے ہیں اور اس کے بعد حلو فرداری کی تقریب کا باقاعدہ افیشلی طور پر آخاز ہو جائے گا ایک نئی تاریخ جو ہے وہ پاکستان کی رقم ہونے والی ہے پاکستان کی سیاست کی تاریخ جو ہے وہ بدلنے جاری ہے بہت بڑے بڑے سیاستدان بہت بڑے بڑے نام جو ہمیں نظر آ رہے تھے اور وہ جماعتیں جو ہمیں نظر آ رہی تھیں پاکستان میں صحفظ پر بہت زیادہ مضبوط تھی ہم نے رکھا کہ عمران خان صاحب ایک کھلاڑی ایک کرکٹر اور پوری بائیس سالہ سیاسی جدو جہود کے بعد انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا پاکستان کا نام بلند کیا پاکستان پہ فخر لوگوں نے کیا جس میدان میں بھی انہوں نے قدم رکھا اور ہم نے دیکھا کہ کھیل کے میدان سے نکل کر پاکستان کو واحد ورلڈ کپ جتوا کر نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس کے بعد جب وہ سیاسی میدان میں انہوں نے قدم رکھا تو بائیس سال نہ انہوں نے مشکلات کو دیکھا نہ انہوں نے مسائل کو دیکھا ایک اپنی سمت متعین کر کے وہ بڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد کاروان بدل ان کے ساتھ شامل ہوتا گیا لوگ ان کی نیت ان کا خلوص ان کی شخصیت کے پیچھے چلتے گئے اور اتنا بڑا کاروان ہمیں نظر آیا کہ آج پاکستانی قوم نے ان کو اپنا وزیر آزم منتخب کر لیا پاکستانی قوم جس میں ہمیں پہلے اتنی آویرنس نظر نہیں آئی کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے لوگ باہر نکلے ہو مشکل حالات میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے دیکھا نہ صرف ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ رہے نائنٹی نائنٹی سکس سے لیکن پاکستانی عوام جس طرح سے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ رہی ہر اچھے برے حالات میں ہر مشکل حالات میں مشکل موسم میں چاہے آنڈی ہے چاہے طفان ہے چاہے بارش ہے لٹرلی ہم نے دیکھا اس چیز کو ابزرب کیا لوگ ان کے ساتھ موجود رہے اور خاص طور پر پاکستانی نوجوان جو ہیں نوجوان ہراول دستے کے طور پر ہمیں نظر آئے اور ایک ایسی شخصیت ان کے سامنے تھی جس کو وہ پاکستان کا لیڈر سمجھتے تھے صحیح معنیوں میں جس کو انہوں نے اپنا لیڈر مانا پھر اس کی تقلید کی اور اس کی مثالیں آج بھی پاکستانی نوجوان جو ہماری ساٹھ فیصد سے زائد آبادی جس نوجوانوں پر مشتمل ہے وہ نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کی بہت بڑی امید بھی ہے کہ یہ نوجوان جن کو ہم روزگار مہیا کریں گے جنہیں ہم تعلیم مہیا کریں گے جنہیں زندگی کے ہر میدان میں ہم آگے لے کر آئیں گے تو یقیناً یہ جو بہت بڑا چنک ہے یہ پاکستان کا خوشائند مستقبل ہے پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہمیں سنائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوگا جن کی مثال دی جائے گی اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑی امید ہے ہاں ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کے ساتھ بہت ساری توقعات وابستہ ہیں پوری پاکستانی قوم کی بائیس کروڑ عوام کے بائیسویں وزیراعظم آج حلف لینے جا رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم ہونے کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم ہونے کا حلف لینے جا رہے ہیں اور بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ اس میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے چاہے ووٹ کسی اور کو دیا ہو لیکن بائیس کروڑ عوام اس وقت عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے امید کے ساتھ توقعات کے ساتھ کہ جب وہ اس منصب کو سنبھالیں گے تو اس منصب کے ساتھ انصاف کریں گے اور لوگوں کو انصاف ملے گا ان کی بنیادی مسائل کو حل کیا جائے گا چند اکنارے نہیں ہیں جو عمران خان صاحب نے لگائے ہیں کہ جن کے پیچھے آپ سو سال تک چلتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مملکت اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے تقریب کا آغاز کلامِ الٰہی سے کیا جاتا ہے میں درخواست کرتا ہوں کاری ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے کہ وہ تلاوتِ قرآنِ کریم فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي رَتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظيم ارشادِ باری تعالی ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم وپائدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ اب میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منتخب وزیراعظم سے ان کے عہدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت اور وحدت وطوحید وطوحید قادرِ متلق اللہ تبارک وطعالا قادرِ متلق اللہ تبارک وطعالا کتابِ الٰہیہ کتابِ الٰہیہ جن میں قرآنِ پاک جن میں قرآنِ پاک خاتب الكتب ہے خاتب الكتب ہے نبوت نبوت حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحسیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم خاتم النبیون خاتم نبیلین جن کے بعد جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت روز قیادت روز قیامت سری روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتدیات جملہ مقتضیات و تعلیمات پر و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت وزیراعظم پاکستان کہ بحثیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائض میں اپنے فرائض وکارہائے بن سبی وقار منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استقام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و انعاد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آدم پاکستان جو بحثیت وزیر آدم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز بجز جبکہ بحثیت وزیر آدم جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین شکریہ ناظرین عمران خان صاحب نے وزیر آزم اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے میں معزز مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ چائے کے لیے تشریف لے چلیں شکریہ آپ نے وزیر آزم پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے اور یہ مناظر ہم آپ سے براہراز شیئر کر رہے تھے عبانی صدر کے ہال سے جہاں پر